موسیقی 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 بلکہ خدا کرے گا بلکہ خدا کرے گا وہ کیسے کرے گا ایک سیف ہے اس سیف کو مچھا لیے جس کی تختیم کرے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی اندار رنگ پر آزمان ساکتے ہیں زمین کی امتظار میں چاندوں سنر دیکھے آپ کیا ہوتا حسن کی تحریر اچھی ہوگی یا حسن کی تحریر اچھی ہوگی آزمان نے اچھارا نیا سے خدا کیا ایسا فیسلا کیا ایسا فیسلا کیا پر ہی نے سیف کو خطرہ ہو گیا اب دور کی نقی پہ ایک ایک کیا میرے نبی نے کہا لاوہ سے ننزلہ ہونے کی فیسر اکتہیر دونوں بھائی کی تحریر اچھی نہ ہونا جانا یا تو مجھے اکی ملکہ جانے میں تو چلے گئے یا تو مجھے اکی مستی میں جانے کے لئے چیز کا اکتظام ہے یا تو مجھے کیا ہے کہ ایم نے زیاد کے پاس میں کر کے چلے ہم کچھ سے بات کرے گے لیکن اپنے زیاد نے کر دیا تھا شنو زندو شرطہ اکتہ ہوتی شاکر دلاغ کا تھا انہوں نے صحاہ اپنے زیاد کو اگر یہاں آئے گا کہاں بھی غمولہ تصویم نہیں کرے گا تو صرف ختم کیوں کہیوں کہ کسی میتان میں چکر میتان میں کیا نا بس اکتارا جائے جہاں کانی نا ملتا ہو وہاں ہسے ملت کر لیکن چارے لگے چارے لگے چارے لگے چل مقامی نہیں نا آیا حصہ میں نے کہا کہ آپ کو اسی مقامیں اپنے نہیں راہی ہیں مجھے مقامیں اے نا آئے ہیں مقامیں اے نا آئے ہیں مجھے مقامیں اے نا آئے ہیں سمان کو نیچے پتارو اے سکینہ پہنچے پتار جاؤ میری بہن سہلا سب تو اکتارو اللہ حُول پر اللہ حُول پر بتایا گیا اپنے میں امام حسین وقت راق دے گئی تھی امام حسین قصی اللہ تعالیٰ عنہ آکے چلے گئی آکے ہوا اچھا ہے امام حسین پرتے ہیں امام اللہ حُول پر امام اللہ حُول پر اپنے میں بس باتِ علیت پر چانک چانکے کہتے ہیں بابا آپ نے اچھا ہے امام اللہ حُول پر امام حسین قصی اللہ تعالیٰ عنہ امام اللہ حُول پر امام حسین قصی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سوا جا رہے ہیں کیونکہ پیچھے پیچھے مہت جا رہی ہے تو مجھے پتا چلے گا کہ ابھی ہمیں پڑھو پرنا پڑے گا اللہ حُول پر ساتھ محنم کی دن ساتھ محنم کی دن نہرِ فراد پر پہلا لگا دیا گیا کہا سنو اپنے زیاد کے پر جزہ کہا نہرِ فراد پر پانی پر پہلا لگا دیا جائے جب امام حسین کا دہانگان کیا ہے پانی سے ترسے گا پانی سے ترسے گا بھوک سے پیاسے پڑھ دے گا تو یقینہ پڑھ کیا ہے یزید کی آگے دھونت لے گا لیکن اسے پتا نہیں تھا اسے پتا نہیں تھا کہ پچپر میں امام حسین کو دے آگا نے اکنی زبانے بھبارت چسوا کر کے یہ کر دیا کہ حسین آج میں اس زبانے کو چھو سلو چھو سلو اس لیے کہ حسین کربانہ میں ساڑھ چھو سلو پر پانی کیے گے تجھے کیا ہے پانی پینے کے لیے دیا جائے گا حسین جب تجھے ستائے کیا پانی کے نام پر تو میری زبانے بھبارت کا کیا ہے مزا جاہ کر لینا جب میری زبانے بھبارت کا کو مزا گاہ کرو گے تو کوئی کی پیاس مجھے بھٹا کے مجھے کے لیے تحیار بھائی کرو حسین آج میں حسین آج میں تین تھی ساتھ کی رات گزر گئی آٹھ کی رات گزر گئی اس نے بھیکیا ہے بھر نے تک بھیجا کہ ان کو کیا ہے میرا مشورہ یہ ہے ان نے زیادہ پر تک بھیجا کہ ان نے مشورہ میرا یہ ہے جسے کسی ایسی جنگا چھوڑ دیا جائے جہاں پر کیا ہے چیزیں ملتی ہو خاپی در تھی یہ لوگ لہے گئے ان سے مضالبانہ کیا جائے اتنے میں جکل تک پہنچا شعر بہت بڑا جائی یہ خاطہ کے لگتا ہے امام حسین کی طرف چلا گیا ہے انہوں نے کہا ابن سعید سعید ابن وقاس کا بیٹا یہ سعید ابن وقاس کون تھے جب غیدان جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے جنگ میں تو یہ سعید ابن سعید ابن عبیق وقاس اس کے اضافتہ رہاں ہو جا ہے حضور اکرم کے لابے کھڑے ہوٹے تھے اور پہتے تھے ظالم کی جو پھیر آئے گی وہ میرے سینے سے بھوٹر کے بھجرے گی میرے آقا کہتے تھے سعید تیرے تجھ پر میرے مواباک کو بار تیر پھٹا جا وہی ساتھ پھٹے گا امار عبن سعید وہاں بھول گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسی یزید اس کو خطرے جاتی عبن سعید نے کہا کہ جاؤ امام حسین کا مقاملہ کرنے جاؤ اگر تو امام حسین کا مقاملہ کرنے گے وہ نجھے مقاملہ ایک جگہ ہے اس کی حکومت نجھے دنگا یہ پت سعید کیا ہے یہ پت بخت آیا حکومت کے نشوے حکومت کے چلا بھی حکومت کی لانچ گیا اور مردان ایک ترخلاہ اگر آ کر کے کہا کہ حسین سے مجھے مطالبہ ہے حسین سے مجھے پاک کرنا ہے ساتھ کا دن گزر گیا آٹھ کا دن گزر گیا نوٹا دن گزر گیا موکن آٹھ میں کیا ہے اگر سعید نے آ کر کے مات حسین سے مجھے کیا مطالبہ گیا کہ آپ کے پاس وہی راستے ہیں اگر آپ نظیر کی کیا ہے تخت کو خورت کر لیتے ہیں تو آپ کو پانی بھی دیا جائے گا آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا آپ کو کیا ہے سارے ان نظرات کیا جائے گئے لیکن اگر آپ کیا نظیر کی تخت کو تکل نہیں کتے ہیں تو پھر آپ چاہرے کے لئے تیار ہو جائے آج ہی آنہ کی جل کرنی پڑے گی امام حسین نے کہا آج ہمارے بھی رات ہے آج مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے دیا جائے آج میں چاہتا ہوں اپنے عبادت کو بھول کر کے عیام کروں اپنے عبادت کو سامنے کیم کرانے کے عبادت کروں اللہ حورت پر تمہیں ٹھیک ہے رات پر آپ سوچ لیجئے یہ کیونکہ صاحب چلا گیا ہمارے میں بیچ پار نہیں آپ کیا ہے امام حسین سب سے پہلے سکتہ زرگت کے برخلنے میں چاہتی ہو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں امام حسین کہ سیدہ حسین پہل کیا ہے جب ہمیں در جا رہی ہے جانے کے اندر جا رہی ہے جانے کے پر جسے ہوئی ہے بات کرنے کے کسی کے اندر میں اتنا تو تہیر ہے کہ کس مصفاق کرو اتنے بہن سے لیکن امام حسائل نے سب کو اپنے اندر سب کو اپنے اندر کیا تابس کہا ہے زینب تو نے میری دردن پر کیوچھ ہوا تو نے میری زندر پر کیوچھ ہوا اللہ حبت پر زینب پہتی ہے بھائی میں جب چھوٹی پچی تھی تو ایک بطبہ میری امی جان لائے آگی امی جان کہ امی جان فاطمہ نے مجھے بھوٹ ملیا اور کہاں کہ اے زینب سنو کہ ایک وقت آئے رہے تیرے بھائی حسائل کو کیا ہے یہ زیدی پر لیتر دیں گے شمید پر دیں گے اس مصیبہ کی بھلی میں کیا ہے تم اپنے بھائی پر ساتھ بچھوڑا تم اپنے بھائی پر ساتھ بچھوڑا اب کیا ہے زینب کو اس دیرے اے میرے بھائی حسائل آپ نے تو میرے پرائی کو چھوڑا امی حسائل پہتے ہیں کہ میرے بابا علی نے ایک وعدہ لیا تھا اور کہاں تھا کہ جب زینب تیرے خود سے قدم کیا ہے قدم سے قدم بلا کر کے بھائی پر بھائی پر بھائی پر بھائی پر رہے تو تم پی اس کا ساتھ بچھوڑا اور میرے بابا نے کہہ دیا تھا جب تیرے لوگ شہید کر دارے کے تیرے پرہنے کے ہاتھ میں اللہ لوگ لگا دے گی اسی لیے پر نیف رہا ہوا کہ مشکل شدید ہو جاؤں گا لیکن تیرے کیا رہا ہے ہاتھ میں اکرین لگائے گی اللہ حکم پر نمائے زیراندین سب چیز سن رہے تھے آنکھوں سے عبار زارے قدار آسوکیوں دہارے ہی کل رہے تھے زیرانتی ہے زیران آج راہ پر ستاکی جائے آج راہ پر تک ہی نہیں رہی ہے لگتا ہے کون لنگی راہ پر رہی ہے اللہ حکم پر یارو کب پپ آ جاتا ہے دل راہ پلچے پر نو سے آ جاتا ہے ایمان حسین نے کہا کہ ایسے لگ آؤ اگر رات نہیں سکتا ہی ہے دو رہے پہلے کر کے تران کی تلافت کرتے ہیں دو رہے پہلے کر کے تران کی تلافت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں نبی کے پر کیا اگر سلام کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اکنی پر مصیبت کیوں نہ ہو قرآن کی تلافت سے ساری مصیبت دور ہو جائے کتی ہے اللہ کے حد سے ساری تکلی دور ہو جائے جگتی ہے آج رات ہم سوئے گے نہیں بلکی ترون کر کے لائے دیمان کریں گے ایمان حسین اللہ 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 اس وقت اللہ موسیقی 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 اگر یہاں حسین بھی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تو حسین کو نحر فراد کے طریق جانا نہیں بتا بلکہ نحر فراد خود کر کے حسین کے خیمے نے آیا کیا بات ہے تو نحر فراد کشنا نبول بھوٹ نابقے فراد پر تعلیم میں پانی کی یہ پہلیش کستا ہے تعلیم میں پانی کی یہ پہلیش کستا ہے وہ یا کہ نحر فراد بھی اپنی قسمت کر رہا تھا ظالم آج دوجہ لوگ رہا ہے شروع ایک زمانہ عیصہ آئے گا کسی کا پوتا پر پوتا عجبیر میں ککورے میں آنا ساکر لے گا کہ تجھے بتائے گا اسلام کو حیلانے کے لیے قرآمت کی ضرور پر کی ہے لیکن اسلام کو بچانے کے لیے سمر کی ضرور پر کی ہے اس لیے کہ جب آجا آنا ساکر مجھے پہلے میں لے سکتے تھے تو منہ عفو سائل انہیں لنبز میں پہلی دوان کو کھول سکتے تھے خیل سکتے تھے شروع شروعوندر بن در دمعہ پالا اب کیا رات کے ارب ست ست تلیر اور آشوہ پدل بسویر دورم آگیا ہے اب پھر امن ساڑ لے پیدا وحجات ساچا کہ سب سے پہلے یاد گلا رہا ہے کہ اے افراد تم نے مجھے کیا ہے خبر لکھ کر کے بلایا ہے محمد بنا برکت نے مجھے بلایا ہے اب کیوں مجھے ستا رہے ہو میں نے تو کسی کامل نہیں کیا میں نے تو سنگل عزید کے بیت سے انکار کیا ہے تو فیلکر میں نے جان کرتا تو اللہ رہے ہو اللہ رہے ہو ابن عزید صاحب نے کہا ہے اب صحیح تیری یہ بات بھی نہیں مانا جائیں گی کتنے بے کیا ہے ابن عزید صاحب ایسا فکر کہا بھائی آ رو صحابی کا بیٹا تھا صحابی کا بیٹا لیکن ابن عزید صاحب طولت کے نشر میں چھوڑتا اس نے کہا ہے یا رو لاؤ تیر پہلا تیر لاؤ پہلا تیر لاؤ وہ مہدیٰ ابن عزید صاحب były لاؤ تیر رسول کے بیٹیا ت игры صاحب سر بیٹا اس نے کہا ہے تو اس نے کہا ہے کچھ انگل شروع ہوئی ترουν انقام حسائن ہیں جنگ بالات業 ہے اور مہدیہ کرتے ہیں کہ خاندار والے چائیں گے لیکن جانے والے پہتے ہیں اے حسین اے حسین جب تک جانے جانے آپ کے خاندان والے نہیں جانے گے اس کو آپ تک پکچے کے لیے میری لاش کے مزر پر جانا پڑے گا اللہ بکتا یادو جب یہ سب سے پہلے ہو جو اس میں تھا جو اس میں تک رفیوں میں تھا لیکن وہ تو کیا ہے انسان اپنا انچان نظر آ رہا وہ تو آپ کے رسول نظر آ رہی مرآبہ اپنے سے پڑھا ہے امام حسین میں آپ کے پاپنے سے رہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں جانے گا جانے کے بعد کیا ہے انہوں نے لگا کر کہا اے یادو اس نبی کے نوازے سے لگنا چاہتے ہو جس نے اسلام لیا جس نے نواز لیا جس نے روزہ لیا جس نے حجل آیا جس نے سکاک لیا جس نے تجھے خدا کر پتا دیا جہندر سے کنجھے بچایا جنت کے آسنا دکھایا اس نبی کے نوازے سے لڑے گئے لیکن ان لوگوں کے دینوں میں مہر قید چکی تھی ان لوگوں کے دینوں میں مہر قد چکا تھا ان لوگوں کے دینوں میں مہر قد چکا تھا ملابتا ہی ارتکاری بات نہیں ماہیں جائے گی تینے میں بھولتا رکا برا ہوتا ہے ملے کے بعد ان شہید ہو جاتے ہیں کہاں ایک ایک پہ کے کیا ہے چاہرے والے لگوں گا نے ایک لے بچ میں مچاتے ہیں اب باڑی اتنے میں کیا ہوتا ہے تو ہاں مچتا ہے مچنے کے بعد سکینہ کہتی ہے بابا جان گناہ سے ہرک سک رہی ہے تین دن کے پیاسا وہ کچھ کھایا نہیں ہوں کچھ کیا نہیں ہوں اسگر کا یہ ہرک سک رہی ہے لے بابا جان کچھ لائیے لہا کہتے چچا باس میرے لے کتبانی کہ یہ اللہ ہوگا کر چچا کا دل دہل گیا بابا سکینہ مدرہ نہیں ہمیں چانہ ہرکانی لانے کے لئے یہ شیر دیرہ چچا دہل دے رجائے گا تو نحضر پھولا سکرانی لگے کے آئے گا تو صاحب آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں امام حسین کے امام کے والے ہیں لیکن اتنے حضرت افاظ کو دیکھئے نکلا پشنی زہلے پر نکلا نحضر پھولا سکرانی لگا یہ ایسے آرام کردار جہیسے کا نام آرام کردار ہے جنہ اتنے والا چانے لگے چانے لگے چانے لگے پرفیاں پہ باس کا ایسا چھین کر کے بزا ایسا چھین کر کے بزا ایسا لگتاں اس کی تلوان میں قضرت علی کی شجاہتا دیا رو نبی کی نام پہ تحسین آریا رو ایک ایک تکے کیا ہے جنہ جب ہونی کی طرح نہل افراد میں پہت گئے نہل افراد میں جسے ہی پہچے مشکیزہ بھڑا مشکیزہ جسے ہی بھڑا اکنی کیا سیاں دائیں سوچا ایک چھلوٹی جتا ہو ایک چھلوٹی جتا ہو ایک چھلوٹی جتا ہو لگے لگے کہنچے سہی پہنے پھائے اتنے والے کے بعد سکھینا کی کیا سیاں دائیں ایلو خیمت کی کیا سیاں دائیں سوچنے لگے میرے بچے کیا سمیت رہے ہیں پاک ایسے پہنے کن سکتا ہے آج ہم کرتے ہیں صاحب حسین کے ماننے والے ہیں حسین کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں لیکن کام ہوتا ہے حسین کے خلاف لوگ کرتے ہیں حسین کا غلام ہے لیکن کام ہوتا ہے حسین کے خلاف امام حضر کے اپاس نے مشکیزہ بھڑایا آ رہے ہیں آ رہے ہیں راستے میں کوفتے ہیں کہا کہ لوگوں شروع لوگوں کو اگر خیموں میں مشکیزہ چلا گیا یہ بھرون پانی میں چلا گیا تو کسی کو ستر اپاہت کے لوگوں سے قلصی یا اپاہت کا شخص بائیس ہزار کے لشکل جردہ کو پانی کلاتے گا اس لیے اسے پانی دے جانے کیلئے ہوئے ایک روایت میں آیا ہے تو تیس ہزار کے بہتر لوگ کے مقابلے میں آیا لڑکار کے لہا اپاس کو ہوتا جائے اللہ روپر قضرت عباس نے ایسی جمع پر بھی دکھائی اب ایک کیا ہے ظالم نے ایسی طلبہ روانی کی فضلہ قاضر پہ کرنا اللہ روپر قاضر جیسے ہی کہا اس علم قاضر پہ مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا جیسے ہی مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا ظالم نے قضرت اس ہاتھ میں دھولا رہا مشکیزہ کے آخر دو حرزیں چھوٹ لیا مشکیزہ پھر اُس مشکیزے کوئی زبان میں لیا جنے لگے قدرت عباس لیکن ایسا مشکیزہ میں تیر مانا مانا بھی دوسرے ہاتھ میں تیر مانا بھی دھولا وہ لوگوں نے ایسا بار کیا کیونکہ ہاتھ میں جاں انہیں کے پاس جنے لگتے پہ زیر ایسے دوسرے ہاتھ میں کبھر پہ کرتے پہ دھولا اندھ سے آواز آئی بھائی روزائی میری خبر لوگ کتنے بھی مسائد لوگ سے لگتے ہیں دیکھتے کیا ہے حضرت عباس کاظرت عباس چھوٹ رہے ہیں ان کے دوسرے بھائی کہتے ہیں میرے بھائی تو میرا سہارا ہے بہن آمازوں رکھوں یہ پہ چلا گیا ملی تو مکروب جائے گی اتنے میں مزہ کے عباس کرتے ہیں کہ بھائی چاہوں تک جو سکا مئنے کیا ہے اکرا فرزل بھائی نانا جان سے میں آپ کا سلام کرنی اتنا چینا دستا ہوں سنہ کے عباس کی بھوپ بھوپ بھرز کریں امنا اللہ مرنہ امنا حراجی رن اس کے بعد بہتا کیا ہے اس کے بعد اب تمام نبوسِ فرزیا تمام نبوسِ فرزیا چلے گئے ہیں اب خاندالِ رسول کی باری ہے خاندالِ رسول کی باری ہے اتنے میں حضرتِ حضرتِ قاسم نسی اللہ ہمتانا آتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لئے انچہ جانا آپ نہیں نہیں بچائے اب آپ تیار ہو رہے ہیں آپ بچہ یہ جب تک کہ آپ کا حدیتہ ہے آپ کو جملے نہیں دیں گے کہتے ہیں مجھے اجازت دیا جائے مجھے اجازت دیا جائے میں بن جانا چاہتا ہوں ملنا ورکت امام حسین کرتے ہیں لئے میرے بھٹیجے تو میرے پرے پھائی کی اکلتی اللہ آگر آخری نشانی ہے میں سکتے ہیں اس قربان پر سکتے ہیں مجھے قربان میں نہیں دیکھ سکتا تو کہتے ہیں سنو چچا جام جب میرے والدیں بھٹا جانے لگے اس دنیا سے بسر ویسیت دیا تھا جب میرا چچا کردار مصیبتے رہے تو چچا کردار بھی چھوڑنا اس لئے مجھے جانے دیا جائے حضرتیں عصیب جاتے ہیں جانے کے بعد تک کر کے لگے ہیں کہتے ہیں سنو مجھ سے پون لگنے کے لئے آکر سنو میری دادی کیا ہے فاطمہ ہے میرا دادا علی مشکل بشاہ ہے میرا دادا کیا ہے مالک مختار ہے جس کو کیا ہے جس کو اپنے بچے پر حقیم کرنا عصیب کے سامنے آئے جس کو کیا تکیلی کو تہا کرنا ہے عصیب کے سامنے آئے کوئی لوگ نہیں آئے اتنے میں اس طبعہ اور اس سارے لوگیں پیٹ آگئے حضرت قصیب میں بھولے سے کہا چچا جہان خبر دیتی اتنا زندگا میرے حسین جاتے ہیں جائے کے بعد اتھارتے ہیں میرے بھائی کے نشانی تو بھی جلا گیا چھہنے کے بعد کیا ہے اتنے میں آواز بلکنے کے لئے آ رہی ہے کیا ہوا خیلی میں کہتا ہے کہتا ہے کہ حضرت علیم اسکر کہ کچھ رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے حضرت علیہ اسکر کچھ تجیب ہو رہے ہیں امسالک رہا ہے کہ پیاس اس کی بھلکن شکر سوچ رہی ہے حضرت علیم کہتا ہے بھائی اسکر پر لیوکے جائے میدانی لوگ پر جائیے ہو سکتا ہے کہ اس یزیدی کو اس شرح آگر اسکر پر کیا ہے رہا جائے پانی کھڑے بھولتے دیتے لیکن محلک رہتا ظالم اندھا رجب آدھا مالک ملک کے نشبے حضرت علیم حسین دل لے کر کے گیا اور سنو یزیدیو کم سکم مجھ سے تشوانی ہے مجھے پانی مٹ دو مجھے پانی مٹ دو لیکن میرے اسکر پر پانی دو اللہ اوپر ایک بھول بھول دنے ایسا تیر مارا پانی پڑے ایسا پیر مارا پانی ملک آئے وہ دیر جانو پڑے شکار کرنے کے لئے خواہ اس میں دو دھانی رہا کرتا تھا وہ دیر جب کسی کے اندر جاتی تھی وہ چیر کرکے پاہر رکھا جاتی تھی اللہ بھ 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 تیرے ایسا تیر مارا کہ جھے مارک اسکر کی کرتے یا لگ یا لگ نے خیبا حسین نے کیا رکھ ہی نے بھاگ رکھا تھا جیل تو وہ دیر امام حسین مجھے مجھے دیکھا کہ اصغر کے حکون کو جیل تو مجھے نکلا ہے امام حسین نے بھول کا پھولا اپنے آگ میں لیا عزمان میں مجھا کر گے تھے گا اور کہا مولا اگر مجھے عزقر کی قربانی دیمان شکریہ تو تیری عذاب جو حسین مرازی ہے تیرا شکرہ ہے کہ کو اچھے ماں کیا سر کو نہیں کر دیمان اللہ مجھے یا اللہ مجھے ضرور لگائے میرے مجھے 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 تو کہا آئی زیناب نے کہا آئی کیا عزقر کو کونی دے دیا آئی لگتا ہے پیاس بجھ گئی ہے پیاس بجھ گئی ہے اس لیے کیا ہے عزقر خاموش ہوئے ہیں اللہ نے اسے خور کر لیا ہے اب صرف کو ایزان بچائے ایک ہے حالیت پر بھر ایک ہے امام حسین اتنی میں اکبر آتے کہتے بابا جان اب مجھے اجاز دیجئے میرے ہوگی میں آم رجائی اللہ ہو کر امام حسین کہتے پی تب مجھے کیسے جزوں تو دیرا طرح جوان ہے اللہ ہو کر لیکن امام حسین سے نے مہر حسین کیا تو مہر حسین نے یاد ہو اب امام حسین نے اپنے بیٹے تو بنا لیا خائران کا باب اپنے بیٹے کو بنا شادی کے لئے لیکن سنو یاد اسے خوبصی گانے اپنے بیٹے کو بنا اسلام کو بچانے کے لئے اسلام کے بادیاء کے ملیے اب علی حب بیر چھوڑے کے پاک کہتا سنو ارے تم کس کو ماننا چاہتے میرے نانا کے نشاہ میں سورج پس چلایا لیکن کوئی بھی انسان اب کیا کیونکہ علی اکبر کی سورب میرے ندی کی سورب کی طرح تھی میرے ندی کی طرح دیکھنے میں لگتے لوگ سوچنے لگے میدانے کبھلا محمد رسول اللہ کا حصہ آگئے لوگوں کی امت نہیں لیکن علی اکبر خود کیا ہے سف انہیں بھر چلے گئے ایک ایک اکبر کو مارنے لگے یا اگر اسی طریقے سے ہوا یہ ایک طرح علی اکبر کیا ہے قرآن کو مار دے گا جلائے بھارا سب کیا ہے تمام لوگوں کو ایک اکبر کیا سکھ آتی ہے علی اکبر خرمین آتی کہتے بھار اگر ایک بھوٹ پانی مل جائے اگر ایک بھوٹ پاسم سے پانی مل جائے تو میں یزیدیوں کا چھتہ سوڑا دلگا اس یزیدیوں کو مہدام سے اکیلے پائیس کی سدار کے نشکر پر بھکا ہمگا بھار یہ بھوٹ پانی دے دیجئے میرے حسائد کہتے اے میرے لہان پانی تو نہیں آو میری زبان چھو سلو اب بہت جلدی تیرے لانا ساکھی تو سر لے درکی آرے والے ہیں تو سر کچھ عام لے درکی آرے والے ہیں زبان کو جسوہ دیا بھوٹ سب سے بات ہوا مہین گئے عزیدیوں نے کہا ایک تلہ ایک تلہ عالیت پر لوگو کتران رہائے سنو اس کو چھاروں طرف سے گھدے ہوئے ایک شیئر کو تمام جنیوں نے کھلا ہم نے کے بات ایسی تلہ مانی مانی کے بات کیا ہے کہتے بابا بچھا لوگ عقبت لوگ معامل سر دو 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 بیانتے ہمارے دین کو پچھنے کے لئے اللہ خوب پر اکھے امام اسم کا ٹھائی امام حسین پت پن سال کا حسین پت پن سال کا حسین ایسا خواب جس نے اکھا سال کے پیتے کی لاش اکھا آیا جس نے چھ مانگ پیتے کی لاش اکھا جس پیتے جس پیتے مجھے جوان پیتے لیکن اس اسلام کے لئے ایسی فرمانی تھی کہ 18 سال کا اکتر عشق حسین کے بعد اپنوئی نہیں بچا ہے اب حیدر مجھا ہے اور عیدر کا یہ شیر فاطمہ کا یہ شیر فاطمہ شیر خیمن میں جاتے ہیں کہتے ہیں اب مجھا جانا پڑے گا اتنے میں زر لابدین مجھا ہم جانا پڑے گا مجھا مجھا جس مجھا جانا پڑے گا تجھے جینا پڑھے گا نبی گرمتی کے لگے تجھے جینا پڑھے گا میرے نبی کمتی کے لگے تجھے جینا پڑھے گا اسلام کے لگے تجھے جینا پڑھے گا شریعت بودہ کے لگے اب دیوہ میں سریعہ کے پاس سب سے پہلے اپنی دیوری کے پاس جاتے ہیں تیری بیوی جمعہ شہیر ہو جاؤ جتیہ ہے آراتار من بچانا بچانا سینہ من پھٹنا سینہ ہائے ہائے من کرنا عزت کا حیال لگنا سمر کرنا سمر کا دامت من چھوڑنا پردے کا حیال کرنا نماز من چھوڑنا قرآن کی ترابہ من چھوڑنا سخینہ کا حیال لگنا زیر آبدیل کا حیال لگنا بہن زینب اس سے کوئی خلقی ہو گئی بہن زینب جو زہن زینب اس مہائی کو بھاک کرنا اور کیا ہے یہ تمام لوگوں کا دیکھ بھاک کرنا کیونکہ زینب میرا دل شہر کی طرح ہے میرے پلی کندر اپنی تاکب ہے اپنی اپنی حمد ہے کہ دور اپنی کھانے کی آورک یورک یا زوجب ہوتی و تو تاہاں کھانے کی جیتا چھوڑا چھوڑا اپنی اس لیے تو کام حیال لگنا اب اپنے نے کیا رضارے اب یہ علی کا شاہر زہنا جنب نگے بھائے بھائنے کھوڑا زینب PI لگا معای اس لیے بھائی اب یہ تمام لوگ تغرام نگے وہ بھائے لیکن کیا ہوا؟ میں نے تجھے سوا نہ نہیں تو کیا ہوا؟ اب تجھے بڑا کے چڑھانے والا کوئی نہیں ہے تلوہر میں ہاتھ گئے اور لیکن ہی نہیں ہے لیکن بھائی مجھے یہاں پھیکڑنا کے لئے آج میں تیرے چہرے پر سر پر آمامت دستار لے باندھوں گی تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہ میں دوں گی بھائی پر تجھے بھائی پتھاؤں گی اور اسلام کا شخص اگر بڑا کرتی اور تجھے بیس بھی اب یہ علی کا شخصہ پر نبی کا جواسہ اپنے سر پر اپنے نانا جان مالک پتال محمد رسول اللہ کا آمام دستار سر پر لیتے ہیں آج میں بابا کا تلوہ ہے در ایک تلوہ کا سن فقار لیتے ہیں جب تلوہ چلتی تھی وہ کہتے تھے یار میدان سے بھاگو یہ تلوہ علی کی تلوہ ہے کیونکہ علی کی تلوہ جب چلنے لگتی تھی وہ تلوہ حضرت علی کی تلوہ لیا حضرت چاپر تیار کا ڈھال لیا اب امام حسین کیا ہے چڑھنے ہی مالک اتنے میں سکینہ نے قدم پکڑ لیا سکینہ پہتی ہے بابا کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے مجھے بہت ساری میری بہت ساری کمنہ آئے کی کون پوری کرے گا اللہ پر کرتے ہیں امام حسین پہتی سکینہ اس زینب ہے تیرا پھائی ہے تیرا پھائی تیرا قمت انتمنہ پوری کرے گا اب علی کا شہزاد اللہ دان بھی گئی جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کہتے ہیں سہتے ہو کہ تیر کوفیہ والا توفیہ والا سوڑو میں مطلب و رسول اللہ ہوں اسے دن محمد و رسول اللہ کا نواسہ ہوں سوڑ توفا والا سوڑو اس نبی کے نواسے کو لاتا چاہتے ہو اس نبی کے نواسے کو تو بھی نبی چھونا کرتے تھے کر در کے چھونا کرتے تھے کہ تجھو سوا کیا کہتے سرو اب اب مجھے چھو دے کہ میں علی حب کا قبھل محمد بھول گا علی حب کا قبھل محمد بھول گا مجھے جانے کے لئے مسئلہ ہی نہیں چاہتا مجھے محبا بھول لیکن ایک نہیں مانا میں ترہ ترہ جب نہیں مانا گے تو آؤ تو آؤ کوئی نہیں آیا ایک ایک کر کے ایک بہتر مجبان تھا تکتے ہوئی آیا سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے جب مل لگے امام حسین نے جب حیدوی طلبات کو لگایا میدان کربانہ کے حضور میدان کربانہ کے تمام لوگ زرازہ کا انتظار ملے اب کیا ہوگا تمام لوگ کیا ہے دیر پہے ہیں پرشتے دیر پہے ہیں اب یہ علی کے شہزادہ کیا کرے گا اللہ بہتر علی کے شہزادہ جب خلق جانے لگا بائے دلچہ کے بگدار طلب کے لوگوں کو سپایا ہو گیا بائے دلچہ کے لئے بائے دلچہ کے لوگوں کو سپایا ہو گیا یہ سی دیر نے کہا کہ سنو سنو یہ ترہا حسین 30,000 کے لوگوں کو مات ڈالے گا تاریخ کہے گی یہ ترہا حسین نے تمام لوگوں کو مات ڈالا اس لئے کہ تمام لوگ نیزے سے کیا ہے نیزے سے پہلے سے اس پر آنے گا اللہ علیہ وسلم 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 ملتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تمام کرنے کے فراساتی کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسینی ہیں حسینی ہو نبی ہے جو نماز چھوڑے حسینی ہو نبی ہے جو روزہ چھوڑے حسینی ہو نبی ہے جو کیا ہے ستاں چھوڑے اللہ حکم جب امان حسین ریچی آئے ریچی آئے دنیا حالا نے دیکھا کہ امان حسین نے احسا کیا کہ امان حسین کا سر کیا ہے سر کیا ہے تو ان سے جدہ ہو گیا اللہ حکم تمام یہ سونت اپنے چاند کی سونت اپنی چاند شوشنی کو کھول گیا چاند اپنی چاندی کو کھول گیا آخری سزدہ لڑک کے دو سزدے ہوتے ہیں ایک سزدہ کیا کی طرح سے صرف جدہ کر لیا وہ اپنی کیل کہتے ہیں کہ امان حسین نے ایک سزدہ کیا ایک سزدہ کیا ایک سزدہ تو افاقی بچا ہے اس کو امان حسین کیا کہ امیدانی بحشر بھی کریں گے اور نہ آن کے سامنے فاخصے کریں گے اے میرے لانا چاند آپ کے دیر کو بچانے کے لیے میں نے کنبا رکھا دیا یہاں تک کہ میں نے ایک سزدہ زمینے کیا بھولانے کیا تو اس کا سزدہ میدانے کیا ہے یہاں تک کہ امان حسین کی جب سر پتل سے جڑا کر لیا یہاں تک کہ امان حسین کی جب سر پتل سے جڑا کر لیا تو سیران نے دہا کے ایک عاشق میں بھوڑا کر رہا ہو جس نے بھوڑا اس کو ندیب چھوڑا کرتے تھے لوڑوں نے حسین کی جس میں ناظرین پر بھوڑا کر لیا دولانے کے بعد آخری بھوڑا ایسا ہے باپ سوہدہ نے کربلا کی بھوڑا کر لیا لیکن سوچے جب بھوڑا کر لیا ایک یارت تاریخ محبت کی ہو گئی اب سیران نے کہا ہے امان حسین کے سر مبارک کو لے کر کیا خیمہ پر چلا دیا گیا حضرت زینب حضرت زلالہ بھوڑی نے ایک بھوڑے پر تس دیا اور دردی بناتر کے لوگے جانے لگا جانے راستر میں ہی کہا ہے جب جانے لگے تو سیران نے آخری بیدار کیا میں جانے لگے بھوڑا میں کہا بھائی حسین نے کیسا دینا پڑا ہے کہ تیرے لاشکو بھی سالمات میں تے حوالے نہیں کیا بھائی حسین میں مانا جان کو کیا جواب دوں گی اگر نعرہ کے قبل سے آبا حضرت گئی کہ میرے نکلی زینب میرے مانا سے حسین کو تحجر دیئے کہ کیا جواب دوں گی اللہ روک پر جب جانے لگے کو فالے جانے لگا سیران حسین کے سر کو اگر پانچ مینٹ جب آپ جانے لگے جانے لگے نراز پر جائیں گے نہیں نراز پر جانے لگے اللہ روک پر جب جانے لگے آپ سوچیں دیں کہ مردانے کے پلا سے لاش پر بھوڑا دوڑا ہی حسین ہوگی سر کو نرزے پر اکھا کر کے لے جانے لگے اب راستے میں کیا ہے ایک کیا ہے کلیز نے پانی پیش کیا کلیز نے پیش کیا اور جب زینب کے پاس ساتھی ایک کلیز تو کہتی ہم نے یہ سنا ہے جو مدینہ کا اپنا 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 پسا رہا ہے جو زینب کلیز 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 کہتی ہے کلیز مدینہ مدینہ میں خاتمہ رکھ چکی ہو کہاں کس کے خرمے کہاں فاطمہ کا میں خاتمہ کی کہاں کہ اس کے درود میں پچی کی تھی زینب کی زینب یہ کلیز زینب یہ کلیز حضرت زینب سے پوچھ رہی ہے یوکہ وردار مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ زینب کا کیا ہوا اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب کا سور پیوان چھلا گیا سب تو شکیق پلن پھول گیا روٹ کے پہنے لگی اے کلیزہ جس زینب کو تو پیار کرتی تھی آج روڑے ہوئے کاملہ کو یہ زینب صریح تو باک کرتی ہے اتنا سننا تھا کلیز کی چیئے لگلتی ہے وہاں بھی اپنی چھان کو دے دیتی ہے در در جاتا اللہ کو اپنے چھان کو وہاں بھی چھان دے دیتی ہے اب کیا ہے بس آخری بات کریں سب تو آخری بات تلوان لے پس پہرے اس حضرت گردن کو جس کو میرے آدھا کبھی چھوڑا کرتے تھے کبھی چھوڑا کرتے تھے ظالموں نے تلوان کی کو اس پہ تلوان میں دیا اٹھا دیا تاریم پہ کی اے ظالم تو نے حسین کے سر کو کھایا تو جانتا تاکہ حسین کا سر کو چھوڑا لے لیکن سنو آج حسین کا کھتا ہوا سر سب سے مجھا نہ دکھا رہا ہے لوگ جیت کے کہہ رہے ہیں کہ سرکانجنے والا موکے پر دیر گیا سرکانجنے والا حسین فائدان موکے پر دیر گیا موکے پر دیر گیا یہ کیا ہے چالے کے بعد کیا ہے تو خالے جایا گیا وہاں سے یزیب کے پاس لے جایا گیا یزیب کے پاس یزیب اتنا بڑا منافیت کا پہلے لگا رونے کے بعد پھر خسنے لگا اب یہ یزیب چھوڑی لیتا ہے اور امام حسین کی کیا ہے امام حسین کی دلداری مبارک کو مانتا ہے مبارک مبارک کو چھوڑتے پھلتے 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 آخری مانسہ ہے مبارک امام زہر لابدی سے کہا مادین مم رہا ہے کہ اب جو ہو گیا اے زہر لابدی میں چاہتا ہوں تجھے کیا ہے مادینہ بھیجلوں وہ چاہتا کیا مطالبہ ہے سب سے پہلے زہر لابدی نے کہا کہ کیا ہے میرے بابا کے طاقل کو میرے حوالے کرو یزید نے کہا کس نے خطر کیا ہے کس نے کہا شمل نے کہا کیا ہے شمل کہتا ہے زنان نے کیا ہے زنان کہتا ہے کہ تیرے ہی اپنے سے دکھیا تھا یزید بس رہا کہا اللہ کا قدیشہ تمہیں قبل نہیں کر سکتا اب دوسری بولے ایمان حسین کی صاحب کو مجھے دے دو میں مدینہ مجھے جاگہ کے قطر کروں گا دوسری بولے آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا خطمہ مجھے پس لے دو میں جمعہ میں تطریق کرنا چاہتا ہوں اللہ وآکردوشہ تمہارلی نے دی اب آبت جس کے گھر میں اندرتی ہو جس کے گھر میں جبریین قلم آتے حلالی لگاتے ہو ان کی تخیر میں کوئی جواب کیا لنا سکتا ہے یعنی ان کی صحان میں رسول اللہ کا قلعہ ان کی صحان میں اللہ کا حکم یہ علی کا شہزادہ نبی کا شہزادہ جو آپ کے دل ہمارے خطاب کر کرے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنو ان کے قرآن کوئنے مجھے دھکا دیکھتے ہیں کہ کہ بابا کو بتایا اور رسول الزہر نے براسل کیا تین دن بھکا کیا سارت کر کے تمام لوگوں کو شریف کر دیا سنو لوگا سنو سارے روزاں بس ہر بھی رہے لگے صاحب یزید نے سچا اگر دو منٹ اور سنو لابدین کیا ہے سنو لابدین تقریح کرے گا مطلی اللہ کو کی طلباء میری کمتر رہو کی طلباء ہوتی یزید میں تقریبار صحان میں محسوسی کو ادا دیا ارہمتیا یہ خطبہ کا آسان در خطبہ کا جیسی هرحان لے لگا اب شروع شاہر یہ فل تعلان لے وقریب بحکتلے اس کو نرے کو پیل کرو اس وقت میں ا brokers سے اوان کے لائے اللہ ا satellite کہتے میں اہان سنو اللہ سب سے بڑیا ہے اس کی65ائی میں نے افضل کر خون سے دیا ہے ایک ابتر شوق اللہ 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 وہ بدئے کہتے میں ہاں میں کہتا ہوں اللہ کس طور پہ معرض نہیں اس کے قواہ میں ابن پاپا کے خون سے دیا ہے خلا میں اللہ خوف پر جسرک محسنے تخاف محسنے تخاف اسراء لبنہ جو عطا ہے اشخدو اللہ محمد رسول اللہ صحیح العبدین تڑپ گئے اور کہا عجیب کر گئے یزید دیکھ عظام میں تیرے نعنہ کا نام ہی بلکہ میرے نعنہ کا نام ہے یزید عظام میں جس عظام کو تو دے رہا ہے اس عظام میں تیرے نعنہ کا نام ہی میرے نعنہ کا نام ہے اللہ خوف پر جسرک محسنے تڑپ گئے محسنے تڑپ گئے اللہ خوف پر جسرک محسنے تڑپ گئے لیکن ہمیں امام حسن کی کتار پر آیا ہے امام حسن نے پر بانیا لیکن ہاں دے دیا وقت تو وقت لیکن خلوار کے سائے نے شردہ کیا ہمیں نماز اگر سچی اور حسن نہیں ہے تو نماز کی پاول نہیں کیجئے سچی حسنی ہے تو اسلام کی کجبت لائیں اسلام کے بھائی نے رکھوں حسنی ہم نے رکھوں اگر سچی حسنی امت کر جا کر کہیں گے کہ شکر اللہ چک والدار کے بھائی نے رسول پاک نماز کی لگل سجایا تھا پانچ دن کے جلسے میں انہوں نے حسنی کے عادت ہم میں ترداخل کر کیا ہے اگر حسنی کا دل میں ترد آئے تو اس یقین کے ساتھ کہیں گے لذار ہے لدے لدے